اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں میں ہوں شوکت مروت عمران خان صاحب آپ قوم کے ہیرو ہیں آپ بدقسمتی سے اپنے پانچ سال پورے نہیں کر رہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آگے جب آپ اپوزیشن میں بیٹیں گے تو بجائیے کہ آپ الزام تراشی کریں آپ اگلی جو گورنمنٹ ہے اس کے لئے مسئلہ مسائل پڑے کر لیں آپ ملک کے لئے کام کریں گے آپ آپ کا یہ والا ورجن ہے یہ کسی بندے کو پسند نہیں ہے آپ ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر ابرے ہیں آپ نے پوری پچیس سال ایک تحریک چلائی ہے اور ایک چیز کی اتنا قریب آ کے تو میں پرسنل یہ توقع نہیں کروں گا کہ آپ کسی بھی طریقے سے اپنی جو ایک اپوزیشن نے جو آپ کے ساتھ کی ہے چاہے انہوں نے گد جوڑ کی ہے چاہے انہوں نے گندی سیاست کی ہے جو بھی طریقہ اپنائے ہیں لیکن جو گورنمنٹ ختم کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس چیز کو آپ غلط استعمال نہیں کریں گے بدلے کی آگ میں آپ سیم ہوئی کا انوائی ان کے ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ہمارے ملک کا نقصان ہوگا اور یہ جو پورا ٹائم ہے اس میں آپ نے غلطیاں کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جب وزیراعظم بنتے ہوئے جس وقت آپ وزیراعظم بننے کے لئے اپنے ممبرز پورے کر رہے تھے اس وقت جو دوسری پارٹیز کے لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ میں لالیا یقین کیجئے کہ وہ آپ نے غلطی کی تھی آپ نے اپنے پرینسپلز کی اوپر اپنے اصولوں کی اوپر کمپرومائز کیا تھا اور اسی طرح کی پھر گورنمنٹ کی جب آپ کی گورنمنٹ چل رہی تھی تو اسی دوران بھی آپ مختلف غلطیاں کرتے رہتے امید ہے کہ اس ٹائم آپ اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچیں گے آپ ان غلطیوں کو صدارنے کے بارے میں سوچیں گے اور یہ جو آپ کی تحریک چل رہی ہے اور جس محب بوطن عمران خان کو پاکستانی جانتے ہیں اسی چہرے کے ساتھ اسی ایک ولولے کے ساتھ آپ آگے پڑھیں گے اور ملک و قوم کے آپ خدمت کریں گے عمران خان صاحب میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جس طرح انٹی امریکہ یا انٹی ویسٹ یا انٹی اسرائیل کارڈ کیل کے اور لوگوں کو جذبات ملا کے تو اس طریقے سے کوئی مزید پاکستانی عوام کے جذبات کو عبار سکتا ہے یا جذبات کے ساتھ کیل سکتا ہے تو یہ بات پرانی ہو چکی ہے یہ کارڈ مزید نہیں کیلہ جائے گا میں زیادہ اگر آپ کی گورنمنٹ پہ کرٹیسائز نہ کروں یا بہت زیادہ اس کو جو غلطیاں ہوئی ہیں بیسیکلی ان کو نہ لے کے چلو جسٹ ہی جو آخری ایک پوائنٹ تھا خط والا اسی کوئی اگر میں لے کے چلتا ہوں تو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس ایک خط آیا ہوا تھا کسی گورنمنٹ نے آپ کو تریٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ازاد ملک کے وزیراعظم کو اس نے تریٹ کیا ہے تو اس کے دو طریقے ہو سکتے تھے اگر تو اس نے واقعی آپ کو تریٹ کیا ہے تو جس عمران خان کو ہم جانتے ہیں اس عمران خان نے اپنی جو ہے وہ آرمی کٹھی کرنی تھی اور اس ملک کے خلاف اس نے اعلان جنگ کرنا تھا یہ عمران خان ہے جو کہ ایک بہادر عمران خان کو ہم جانتے ہیں اور جس طرح آپ خط لہرار علاقے پیش کر رہے تھے لوگوں کے سامنے اور کسی قسم کا ایکشن نہیں لے رہے تھے تو اسے دو ہی چیزیں سامنے آتی ہیں اگر تو وہ خط سچا ہے اور آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جو ایکشن لینا چاہیے ایک ازاد ملک کے وزیراعظم کو اس کا مطلب ہے عمران خان بزدل ہے اور اگر وہ خط نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے عمران خان جھوٹا ہے دونوں میں سے ایک چیز تو ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک پورے ولولے کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ ملک کے لئے اس طرح کام جاری رکھیں گے اور عمران خان سے لوگوں کو بہت زیادہ توقعات ہیں لوگ آپ سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کیے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کی امیدوں پہ پانی نہیں پیریں گے اور لوگوں کے لئے پاکستان کے لئے کام کرتے رہیں گے اگر تو آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے تو ایم شور کہ انشاءاللہ عمران خان ایک بار پھر واپس آئے گا اور انشاءاللہ وہ اس ملک کی خدمت کرتا رہے گا لیکن اگر آپ کے ذہن میں ابھی ایک چیز آ گئی ہے کہ آپ نے ریسٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ سے پانچ والی نوکری کرنی ہے بہت ہی کم آپ کبھی بلوچستان گئے ہوں گے بہت ہی کم آپ گینے چونے مطلب کوئی اس طرح کے ٹائم ہے کہ آپ کبھی بلوچستان گئے ہوں سیم گوستوار پنجاب سیم گوستوار کے پی کے گلگت بھی سیم اے جے کے سیم سندھ سیم ٹھیک ہے مطلب آپ اسلام آباد سے باہر بہت کم ہلیں ٹھیک ہے تو اگر اسی طرح کی آپ کی نوکری کا خیال ہے اور آپ کا مائن میں یہی ہے کہ آپ نے اسی طرح جو ہے وزریعظم بن کے یا ملک رینما بن کے تو آپ ملک کے خدمت کر سکتے ہیں تو اس طرح ملک کے خدمت کبھی بھی نہیں ہو سکتی اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ این موقع پہ آپ کسی بھی قسم کا کوئی جذباتی کارڈ استعمال کر لیں گے اور لوگوں سے ووٹ لے لیں گے تو عمران خان صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی عوام لاچار ہے بہت زیادہ بے بس ضرور ہے بہت زیادہ مجبور ضرور ہے لیکن بے وکوف نہیں ہے میں ہوں شوقت مرد اور میں تیری کی ملکت خدا داد پاکستان کا بانی چہر میں ہوں پاکستان زندہ بات